فقط قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ وآہمان الرحیم حسین بنی وانا من الحسین نو محرم جس موضوع دیائی ضرورت ہے میں اسے دے مختصر جی کو فرور کرتا اس موضوع کیا ہے کہ اعزاداری کیا ہے مجلس کیا ہے ماتم کیا ہے سادھے کو رشتہ کی ثبوت ہے اسے غیرنوں کس طرح دس سکھ دیا کہ حسینیت کیا ہے مشن امام حسین کیا ہے ساڑھی ساری کاوش کوشش پورے جان یا حسین یا حسین جہو رہے اس دی ساڑھے کل دلیل کیا ہے اگر دلیل جن میں محفوظ کرنا چاہتے ہو مختصر اندازت میں جناب تر پہنچا دینا تاریخ اسلام اچھ دو اہم واقع ہوئے ہیں تاریخ اسلام اچھ دو اہم واقع ہوئے ہیں انشاءاللہ اللہ اللہ سے اطاف ہے سید امم سین شاہ ہر بریض میں مالک صفات آفہ تاریخ اسلام اچھ دو اہم واقع ہوئے ہیں ایک واقع دس ذلحج منائج ایک واقع دس محرم کربلائج اور توجہ توجہ ہے آخری میں عادت نہیں بڑھائی مسئلہ دس اگر نوجوان سمجھ جان تو زندگی برکہ مائے گا واقع دو ہیں انکار کوئی کار نہیں سکنا ایک واقع ہے دس ذلحج منائج ایک واقع ہے دس محرم کربلائج پہلے تو نے نا دعا ماں کیا تھا فرق دستا پھر مسئلہ دستا فرق دستا ضروری فرق سمجھائے گا تو مسئلہ دیکھ اسلام صحیح پہنچائے فرق کی ہے کہ دوران فق تناس ہو آجائے نا اس نے پھبندی نہیں پھبندی نہیں ایوی دست جلاج ہے ایوی دست تاریخ ہے اوی دست تاریخ ہے ایز جلحج ہے وہ محرم ہے پھر میرنال سفر شروع کرو دو آکیور دست جلاج ہے اور دست محرم ایوی دست تاریخ ایوی دست تاریخ ایز جلحج ای محرم ای منا ای کربلا ای سعودیہ او عراق ای سجوی قربانی او سجوی قربانی ایم چار فرق بسن بابا جی اگلے فرق کا نظر دھیان کرے دست جلاج دست محرم ای بی دست تاریخ ای بی دست تاریخ ای سیلحج محرم ای سال دا آخری مہینہ ای سال دا پہلا ای منا اگے سارے سونا بولے ہو اس کربلا دا تون آجل ای ایس چکت لکھیا جائے گا اب اس بندے تائید کیتی ہے ای منا او کربلا منا جی ہک اسمائیل آئی کربلا بنابر مشہور بہتر اسمائیل آئی منا اللہ اسمائیل کھاں پی کیا ہے کربلا لے ترین دیارے دے تست سیا منا اللہ اسمائیل بچ کیا کربلا لے سارے شہید ہو گئے منا اللہ اسمائیل زندہ اپنی مانو وانج ملے کربلا لے تے ماما دس محرم درواز یہاں تے ویدھیاں نہیں ہیں واری 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 زین تو لے ایک فرق اور بھی ہے منا اللہ اسمائیل دی مانے بیٹے دے گلے دے چھوڑی دا صرف نشان ڈٹھا جنابے برہیم جنابے اسمائیل ہو لے ہیں نا میدان مناش ادن اسمائیل جی بابا چھوڑی چلے دا ترپڑا نہیں بابا میں تو وہ منواہ ہو جیڑی میرے واس سے جھے چھوڑی دے لیٹنا میرے واس سے جھے چھوڑی چلنٹ باہت ترپڑا نہ ترپڑا میرے واس سے جھے نہیں اچھا میں اپنے اکھیت پٹی بان لائنا اور تیرے ہاتھ پیر بان لائنا تیرے ہاتھ پیر بان لائنا تیرے ہاتھ پیر بان لائنا تیرے اپنے اکھیتے جنابے برہیم نے چھوڑی چلانے جو کوئی کمی نہیں کی تھی قدل نہیں نہیں کی تھی چلنے ہی مرے خدا نہ لائی اس سے لئے جہان دی کی کفیت ہے تلو زمین ہل دی ہے آسمان لرز دا فرشتے دے چیخان پردے فضاج پھر بھلا رہے ہیں فرشتے یا اللہ تیرے برہیم یا اللہ تیرے اسماعیل یا اللہ دو ہے نبی یا اللہ صرف تیری رضا شاہ لہے بیٹے تھے گلے تھے چھوڑی اللہ پر اجبریل جدی کر جانور لے اتنی نفاست نا چھوری تلو گلہ تبدیل کرنا ہے گلہ تبدیل ہو جائے چھوری دی رفتار جو فارق نہ آئے لو جی جانوار سے پہ ہو گیا جناب اس میں بچ گئے وہ تیز چھوری تھے چلی ہے ہی نا وہ سرخ نشان رہ گیا نفیس دی گردن تھے گھر گئے نا بھی حجرہ دے اس بائی ہے نشان کیسا اما بابا میں نوں نا اللہ دے رضایت زبا کر رہا میں توڑے سامنے آکے کناب بندیاں تھٹھتا دستا نکلیا وہ تو ماں آئی زبا ہاں پھر اما بابے نے میرے ہاتھ پیر بد دے بیٹا پھر اما بابے نے اپنے اکھی دے پٹی پان لئی انہوں ماں تڑپ دی جاری نال نال تڑپ دی جاری بیٹا پھر اما بابا نے چھوری چلائی وہ بیٹا پھر اما جانوار آ گیا وہ زبا ہو گیا میں بچ گیا ایتو دے پہنچ گئے گل تے ایتھے ہاتھ رکھے جناب آجرہ نے ہکی ورمو نکلے ہائے ہائے اگر جانوار نہ آتا میرے بیٹا زبا ہو جاتا اگر جانوار لفظ دھرالو اگر جانوار نہ آتا اے بی بی دا نوہ بان گیا جی صبح دلہ کے شام دا کہا دی رہے ہے اگر جانوار نہ آتا میرے بیٹا زبا ہو جاتا اگر جانوار نہ آتا ایہ آدھے آدھے چاند دین زندہ رہی ہے یا چاند مہین میں اگر جانوار نہ آتا اگر جانوار نہ آتا اگر جانوار نہ آتا یارہ محرم انہوں بیکھینے اے آئی یارہ محرم چونکہ جلوس آدھے لوگ تھکیوں اندھے مجلس اتنی حاضری نہیں ہوندی تو ایک گال نہیں پڑھین دی میں پڑھ دے نا یارہ محرم جنہیں قیامت بیٹھی دی اے اوہ اجڑ کے بیٹھی ہیں خیمے سڑگے چادرہ لے گیا لٹیاں بیٹھی ہیں تے ساریاں بیٹھی ہیں پھر ایت مو جنہاں بیٹھی ہیں پتہ نہیں کیوئے برداشت کرو گے علی اکبر دا قاتل علی اکبر دا سر کلم کر رہے علی اکبر دا ماں بیک رہی شتادے قاسم دا قاتل سر کلم کر رہے دا ماں قاسم دا بیک رہی آن او محمد دی چاہتی آن او محمد دا قاتل دا سر کلم کر رہے اللہ جاڑے الیس کر دی ماں کی با دی 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 رہakers دے لگ دی دی رہ لیکن میں تو فارق کیوں دسیا فارق ہے سوال کردہ میں کیوں دسیا اس وقت میں در فارق بس کے لئے ہیں بلکل اختصار نہ لکھ کہ مسلمان آتا ہے جی بن سیا واقعہ کربلا ہوا اور خاتم ہو گیا وہ کو کتنی دلیلی نہ لاتے کہ واقعہ کربلا ہوا یا اللہ اور نہیں جملت اور زیریں بٹھانا ہے ادھر واقعہ کربلا ہوا ختم ہو گیا ہر سال مجلس ہر سال اشرا ہر سال مجلس ہر سال ماتم ہر سال جلوس اجیتھے مجلس پرسوں اتھے مجلس ادھر واقعہ کربلا ہوا ختم ہو گیا ہر سال مجلس کیوں ہر سال ماتم کیوں ہر سال جلوس کیوں ہر سال ازاداری کیوں ہر سال یا حسین یا حسین یہ صداوہ کیوں آ مسلمان رہ لبانے ہیں قرآن دے رکھنے ہیں حد مسئلہ دے میں نزدیک آگیا ہے مسئلہ دس ہوا مسئلہ تو کرنا ہے اتراز باقیہ ہوا ختم ہو گیا وہ یاد بنا نہیں لڑنی ہے ذکر لڑنیت آنا رہ لبانے ہیں مکہ بہو مدینہ بہو کربلا چل کازمین چل نجف چل کسے دربار تچار رہ لبانے ہیں آدھوٹ کہا رکھ رہے ہیں قرآن قرآن تیرا کے سانو دس اگر تیرا یہی فیصل ہے کہ واقعہ کربلا ہوا اور ختم ہو گیا وہ دی جہاد بنانے دی ضرور نہیں ہے وہ دی ذکر دی ضرورت نہیں ہے وہ دیت کے ضرورت نہیں ہے تو منابے بھی واقعہ ہوا تھا اور ختم ہو گیا کچھ سمجھ گئے منابے بھی واقعہ ہوا تھا ختم ہو گیا باپ نے بیٹے دیکھ لے دی سوری لکھی بیٹا بچ گیا جانبہ زبا ہو گیا آپ نے گالتے رہو پکا واقعہ ہوا اور ختم ہو گیا تو ہر سال قربان ہی کیوں کر دے کوئی جو دلیل ملی ہے میں پھر شروع کر دے سن دلیل ملی گئی بھئی واقعہ کربلا ہوا اور بقول تیرے ختم ہو گیا وہ دی یاد منان دی لوڑ نہیں ہے تو وہ منابے بھی واقعہ ہوا تھا باپ نے بیٹے دیکھ لے چھوڑی لکھی بیٹا بچ گیا جانبہ زبا ہو گیا گالتے رہو قربان ہی کیوں کر دے ساتھ ہو تو حسین یہ چھوڑ دی نہیں تو قربان ہی چھوڑ پھر نیتے دے گوشت کھا لے اندے تو کسی کھاتے لگنے آنا گوشت شاید کہنا خوش مخت لوگان دے گھر حال ہی پی ہوئے فریجہ دے کھا لیا گوشت تجیب تو گالتوں رہی آئی وہ دے کھاندہ ہی کوئی جانوار زبا کرو چھوڑ جاؤ جانوار زبا کرو چھوڑ جاؤ گھار دے پانچ بندے حاجتے گئے پانچ جانوار زبا کرو دس گئے تو دس جانوار زبا کرو زبا کرو چھوڑ جاؤ لیکن میں اس مہاں لے کر دا اب تو ہاں دا ہے واقعہ کربلا ہوا ختم ہو گیا یاد مناردی لوڑنے تو منابی واقعہ ہوا تھا اور ختم ہو گیا تو قربان ہی چھوڑ پھر اتھے تک گوشت لیا کھا کسے کھاتے تا لگ گیا نا اتھے کھاندہ کوئی نہیں تو آپ کو کسے مفتین فتوہ دے وے بھر جانوار زبا نہ کرو گوشت کھاندہ کوئی نہیں جانوار زبا نہ کرو پیسے باند دےو اس سال تو چلو پبندی آئی پچھلے سال تری لکھ بندہ حاجتے آ تری لکھ بندہ حاجتے دے تری لکھ جانوار زبا ہویا تری ازار اوسط کیمت لاؤ نوے عرب روپیہ مردہ کتنا نوے عرب آئے میرے نوے عرب کسے دے گیا نوے عرب کیوں خرچ ہو گیا گوشت کسے کھاندہ نہیں بھر گوشت نہیں کھاندہ کسے نوے عرب روپیہ لگ گیا وہ آخر کسے مفتین فتوہ دے وے بھر جانوار زبا نہ کرو پیسے واندہ دےو نوے عرب روپیہ اگر دیانت نال ان سوف نال سارے جہان دے گریب مسلمانہ تکسیم ہو جائے تو سارے نے سال دے روٹیاں باندھنا میں سے بھر سرگو دے جانوار زبا اڑے جانوار زبا نہ کیتے جاؤ پیسے لے لو واندہ دے و سرگو دے دے تو اڈیلا کے جیتے گریبہ دے روٹی باندھنی جائی بندے کھلا کھٹیے کار کے روٹیاں منا لیں دے آنکھوں کسے مفتینو دے وے فتوہ میں مسلم دے نزدیک آگیا آنکھوں کسے مفتینو دے وے فتوہ کے جانوار زبا نہ کرو پیسے واند دےو اللہ فرمیدہ ہے خبردار اتے پیسے واند سے تیرے حاج تیرے مو تے مرے سا چلے کلی دو من پیسے بھی گھرنا پیسے تیرے کہہ دیتے ہیں مہیں دیتے ہیں نا مالکہ گوشت کھاندہ کوئی نہیں گوشت کھاندہ کوئی نہیں پیسے اتنے کیوں مالک اتنے جانوار زبا کیوں اے ہنے توڑی ازاداری اے ہنے توڑا مشن اگر دلیل سمجھ آگی تو الحمدللہ جو فضائی تیری تو میرے آتی تیر مفوض ہے مالکہ گوشت کھاندہ کوئی نہیں ای 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 اتنے جانوار کیوں زبا اتنے پیسے کیوں گئے اللہ فرمین دے کوئی کھائے نہ کھائے ادنال بحث نہیں ہے مالک پھر جانوار زبا کیوں اللہ فرمین دے میں اس واقعی دی یاد باقی رکھنی ہے کی کرنا ہے کی کرنا ہے واقعی دی یاد باقی رکھنی ہے لفظ بدل ہے نا اللہ دے گال ٹوری رہے ذکر جاری رہے جانوار آنے شروع ہو جان بچے پوچھے ہیں بابا کیوں وہ پیوں گال سمائے ہیک نبی آئی جدن ابراہیم آئی وہ دا بیٹا اسمائیل گلے دے چھوڑ رکھی بیٹا بچ گیا جانوار جبا ہو گیا میرے پدر ای دی یاد ہے ای دی لے ساتھ کر لو جدے سامنے گال کرو کو راد نہیں کر سکتا مسلمان سیانا مان جدے ہیک اسمائیل زبا ہومن آوے تو زبا نہ ہوئے زبا ہومن آوے زبا نہ ہوئے بچ جائے اللہ او دی جا ترک دے کیامت آئی باقی تو جدے بہتر اسمائیل بہتر اسمائیل بہتر اسمائیل زبا ہو جاؤ بہتر کون نظر نہ ہی کوئی نہ لے ذکر کوئی نہ کرے نہ یہ واقعہ اس نالوں بہتر گناہ زیادہ اہم ہے تو ای دی یاد اس نالوں بہتر گناہ زیادہ منائی جائے گی تاں جا کے عدالت ترک تقاضے پورے خوش سے اور جو دو دلیلہ تو انہیں مل گئی ہیں آخری گھر سنو اتنک شروع کریو تو انہیں کی فائدہ ہے اے بھائی جاں نے کتنی کوشش کی تھی کتنے ہیں تو کلدہ سے اتھے جلوس اتھے جلوس اتھے جلوس اتھے جلوس اتھے جلوس تو ان کی فائدہ ہی اے بھی یاد کر لو کئی میلے جاگ گئے جناب امرہ سارے پرندے آگ دے سیکھ تو دور جا رہے ہیں ایک پرندہ ہوتھت کترہ پانی تو چنجج لے کے آگ گلے پاسے اڑتا جا رہے ہیں داد نہیں دینی مسئلہ سمجھنے کوشش کرنی ہے نہ دادہ تقض ہے نہ دا سوارم کی داد لے لی روڑ دے دین ہے بابا جی بھائی گلے ہے سارے دور جا رہے ہیں ایک ہوتھت کترہ پانی آگ گلے پاسے اڑتا جا رہے ہیں انہ پرندے پرندے کے ہوتھت یہ دیکھوں جا رہے ہیں بڑا مطمئن ہو کہا دے آگ بجامنے جا رہے ہیں کی لفت درہاتو لہو سارے درہو آگ بجامنے جا رہے ہیں اوہ دے اقلہ لگا الکار ہون سمجھو اداداری ہون سمجھو مشان ہون سمجھو مسانیت وہ ساکے اقلہ لگا الکار جا جا گل اقل دی ہے ہی نہیں گل ہے ہی عشق دی اتنی گرمی ہے سبر تس گرم سٹکتے کلو کے پیروں لاکے یا حسین یا حسین اقنا گل اشق دی اے بی اتنی گرمی ہے ہر کوئی گھار ہر کنڈیشن بیٹا تُس آئیتے مجلد ہوتے مجلد جا رہے ہو گل اشق دی اون فیدہ سمجھ لاؤ تو میں دعا دینا ہن گل اس دی اُس فیرا کیا 있 س سینہ بہن ہے تیرے ایک کتر نال آپ بجھ جائے گی سونہ جواب ہے تو ان فیدہ ملے گا اس دکھوا میں نہیں پتا ہے گجھنی نہیں میں نہیں پتا ہے گجھنی فیرا آقل پتا ہے گجھنی پر میں اعلان تو کرتا ہوں کہ ابراہیم میں تیرے نال ابراہیم میں تیرے نال ابراہیم میں تیرے نال لحسانو ہی پتا ہے تُسا آمنا کوئی نہیں از ادہ دہر انتظار کر دہیں مہم بارگاش تُسا نہیں آن دے از ادہ دہر بہر نکل آنے آن آمنا تُسا پھر بھی کوئی نہیں نہیں آنا پر از اعلان کر دے رہنا ہے حسینہ سا تیرے نالا فرزند زہرہ سا تیرے نالا میری سیند لخت جگہ رسا تیرے نالا تشالہ ایو میت سن نصیب رہ عجوی مہم بسینہ قیامت اللہ دی مہم بسینہ لو جو مسئلہ مختصر دیا تیز نظر جہاں میں سمجھا لے اللہ نے سمجھ گئے ہو ہاں جس شہزادے تھے ذکریں انہوں ذاکر جنے لئے مجھے شروع کر دیں بڑا سونا آلی اکبار میں تو جنب علی اکبار دیئے کہ اللہ ضرور سنانی ہے جنہاں میرا اپنا طریقہ کار ہے علی اکبر مولاد اگر میں شہادہ شروع کرانے پہلے چار مسئلے پڑھ دا لازمان پڑھ دا اُدھے بغیر سفر تینی کر دا اور جس نے چار مسئلے ترتیب دیتن اگر وہ زندہ اللہ سنانی ہے جسی لطاف اگر دنیا تو ٹھر گئے تو قیامت لزاری یہ چار مسئلے تو اس امام حسین مولد اکمچہ رکھے نا اوہ دے نجات واسطے کافی ہے پڑھ دے وہاں یوسف نال میسان اکبر دی چاہ دین دے ہن انسانے یوسف آئی ہیک آیت حسن دی علی اکبر کل قرآنے جدہ چکن لگا پھل بر چھیدہ تھے کل مرسل حیرانے جدے پتر نو ملکل موتا کہ تیرے پتر دا بغو روانے جنہاں آئے کر لی نہیں تو اس امام حسین مولد اکبر دعا لے جدہ چکن لگا پھل بر چھیدہ تھے کل مرسل حیرانے جدے پیونو ملکل موتا کے تیرے پتر دا بغو روانے چھے بھی مام فرمینے کہ ستر پیون پھل بر چھیدہ جدہ چکن لگا پھل بر چھیدہ تھے کل مرسل حیرانے چکن لگا پھل بر چھیدہ تھے کل مرسل حیرانے جدے پیونو ملکل موتا کے تیرے پتر دا بغو روانے چھے بھی مام فرمینے کہ ستر پیون پھل بر چھے محبت ملائی جائے ہیک محبت بن دیئے جنابِ یعقوب دی یوسف نور ستر یعقوب یوسف دی محبت ملائی جائے ہیک محبت بن دیئے امام حسین دیئے لی اکبر نور راتی ستے پتر دبو چمدے آنے اٹھٹ کے چمدے آنے بی بی اکیہ حسین سارا دین اللہ ایک پر توڑے کو رہن دین تو اٹھٹ کے چمدے اور رو کے آنے علیس اکبر دی ماں میری نب دی نہیں یہ روایتیں زندگی دیں یہ روایتیں زندگی دیں میں تو شہادت بادی روایت سنا ماں ہر عزدہ تڑپ جائے گا شہادت کربلا ہو چکی کافلہ شام جا رہے جس لئین کو علی اکبر دی نیزی اللہ سارا ہی اے علی اکبر دی سارا لنیز آئی نے جس لئین کو اس کی سے جگہ دین کر کے ویکھ لیا کہ جنے میں علی اکبر دی سارا لنیزی اللہ اے وے نا امام حسین نیزی دو دائیں پھیر وے دیں اجنے ہی رہونا دا حق ہے تو سا دو آج بھئی جیدے میں علی اکبر دا سارا لے گئے نا امام حسین نیزی دو دائیں پھر دے اوہ دے میں پھر تجربہ کیتا میں سارا اگے لے گیا مظلومیں کربلا ہو دے رٹھے میں سارا پیچھے لے گیا مظلوم ہو دے رٹھے سجدے کبھی میں لے گیا جیدے سارا جناب علی اکبر دے گئے نا امام حسین نیزی دو دائیں ڈیٹھے اگلی منزل دے روکے نا اے دوے لئے لئے نو آدھا اصلا امام حسین دے جسمانی ظلم بھونگ کیتا آج میں انہاں روحانی تکلیف دینا چاہنا اوہ دا کہ کمینے ہیں انہوں کو نوہ ظلم سوچ لے اوہ دا کہ وے دانا کربلا تو لے گی تدہ ہی جیدے علی اکبر دا سارا لے گئے نا امام حسین دائیوے دن اس نے سارا جناب علی اکبر دا صدوق جباندکار شروع لازے بعد امام حسین دا سارا غیب ہوگی اے دے تلاش کر دیں نی لب دے اے دے تلاش کر دیں نی لب دے ہیک لئی نہ دے میں نے ڈھوڑا دا والا دا او جناب سجاد کو لاکہ دا دس تیرا بابا کیتے جب اے اوہ ساکھیا میں تولا دس سیاہ نہیں تنی دس سیاہ سجادہ دن میری کانتے ظلم نہ کر جی میرے بابین تلاش کرنی نا اوہ صدوق کھول جیسے میرے ویر اکبر دا سارا ہے جی صدوق کھولیا دا کیامہ دا منظرائی بڑڈا پیو جوان دی داڑی پہ چندا دے کٹھیاں رنگا جواز پہاں دیا غیبو کا نہیں میتر میرا پتنہ تر میری اکھی دنور کر جھوڑے اے اکبر پتنہ ناوے کہاں میری نبتی نہیں اللہ تو انہیں سو قبول کرے امام بار گاوستے اللہ سادات انہوں نے آباد و شاد رکھے بہت سارے شام میں یہ گرجہ کھولیا گرجہ پھنہ ناوے کہاں پھنہ ناوے کہاں کی رہے اے گرجہ کھولیاں چالیس آئی عورت آبار نکلی ہیں پھر تو کافلہ آگیا اے 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 پتھر مارو ساڑے باغی آگئی عیسائی عورت آدھی کونے داڑا باغی اشارہ کر کے تھا اوہ جیڑا نیز جیتے قرآن پڑھ دا آن دا آدھی اللہ مان اللہ مان باغی نہیں یا نبی ہے یا وسیع عید بعد اس نے سارے ویکھڑے شروع کی تے ایک سویہ سالہ دا نویہ سالہ دا ستھا سالہ دا ایک بطری سالہ دا سارے گھوڑے دی کردہ نیچ اے جی ویدی ہے یہ عیدی نظر پائے گی جناب علی اکبر دے سارتے تھڑا سال ضرور بننا ہے مڑا اگہ ویک ہی نہیں سکی سارے تیرے ویک ویک کے دی جوان تیرہ نا نا جان دی اپنے کلو تیرہ نا پہ رکھ دیا چودوی دہ چان کیے نا پہ رکھ دیا چودوی دہ چان اور سوچو جنو غیر آرہ چودوی دہ چان بھی سمجھ دی اللہ جانا پھپکی کے سمجھ دی اللہ جانا ماں کے سمجھ دی چودوی دہ چان موڑے نال دیا بیمیاں نہ دیئے ہاتھ چاہو ایک دعا مگو تو ہاتھے واجب ہے دعا سننا تیرہ توجہ نہیں کرے گا تو اپنے ضمیر دی گل ہے اے ہاتھ چاہے سا سارے در ویک کے دی جوان نراز نو میں ایک دعا بھی مگنیاں خدا کرنے جنے تو گھوڑے دلتھوں میں تیری ماں مر گئی ہو اوزہ کہا ماں مر گئی ہو پچھلے باز آباد آئیے میں موہنگ ہوئی نا اوہ میں مزارہ پتھر جلے دیا نہیں ہا اوہ میں مزارہ جھڑکہ جلے دیا نہیں ہا اوہ الیکمار دے قادل میرے بودہ دی سانگ دلیاں گے ہسنا ہے میرے جگر دے کجر جھڑے دو ریویتہ ہو رہے گی ہیں دو ریویتہ پہنچ دو ریویتہ ہو رہے گی ہیں دو پہنچ دو ریویتہ ہو رہے گی ہیں جنہیں مختار دی حکومت آئی ہے تو عمر ابن سعید گرفتار ہو گئے مختار کو لائے ادھے گھر مختار دی سکی بہنے ادھے گھر سکی بہنے اے مختار دے نظر بھی نہیں ابن سعید تے چیرہ سر خویست ادھے گھر سارے میری سینڈ دے گھرنوں گو جانندہ ساری کاوشتیں کیتی ہے تے میں نے میرے مولا دی کہے گال داس میں راج کے رو لما اے رومان باستے مومن بہانہ ڈھوڑے دے اے تُسے رومان دے بہانے بہتے ڈھوڑ دے ہو نا اے شبیق ڈی اے زری اے ذکر اے زاکر اے وائد اسے وائد دے رومان دا بہانہ میں راج رو لما اے سوچے اس ادھے ہیک گال میں یاد ہے اوزہ کے داس اگر ایسا تیری حسین دے سونے اکبر من نیز دن اللہ جائے اوزہ تیری امام نے ٹبے تکھلوکہ میں آکے کاتا اللہ رحمہ کا کما کتا ترامی ابن ساتھ اللہ تیر نصر یہ ختم کرے جو میرے سوڑ دے میرے سوڑا پتر زید تلائے تُسا سوڑے لیا تو میں پڑھ لیا اس چیخ ماری ہے ہای علی اکبر آکے جلدی جاؤ جلدی جاؤ جوان پتر نپ کے لے ہو مجھے سکی بھیڑ دا پتر جوان پتر نپ کے لے ہو میں کائنے گال دا سنی جوان پتر آگے جوان پتر ادھے سامنے دا پتر قتل کرو تاکہ میرے مولدی گال پوری ہو جائے میرے مولدی گال پوری ہو جائے ادھے سامنے پتر قتل کرو جیڑا تلپنا چندہ ضرور تلپے ابن ساتھ ادھے بشاک مرا چھوڑ تیری بیند دا پترے میں نہیں رانا اے روے نہ روے میں نو کیے پر اتھے قتل کر آجی تھے میں نوے کھاؤں ایسا کہ میں نوے کھاؤں تم ہوتے چاٹ مار کے دکھے مینہ تین پتر ڈھیر پیارا میرے حسین نو اکبر کوئی نہیں پیارا جیڑا غریب ٹبے دے وید دا رہے حدود جوان نیزرنا اللہ چھوڑیا ایک روایت باقی لے چند ذریعہ تے چند مضمون پڑھنے ممنوع ہیں مولا علی سرکار فرمائے دے کہ میری ذریع تے میری عدیان دا شام وجنہ نہ پڑھو تو انہیں سمجھ ہی نہیں آئی غاز سرکار آدھر میری ذریع قلبے کے میری سکینہ دے دوکھ نہ پڑھو تو امام افزین شیخ مہدی نے غریبِ کربلا دے زریع دنال بے کے جنابِ علی اکبر دی شادت بڑھی آپ سوچو زریع سامنے علی اکبر دنال مظہار پڑھنے لے شیخ مہدی سنانے لے توڑے جیزادار راج راج رنے ماتب کر کر رنے زریع نہ ٹکرا مار بار رنے قیامت خیز مجلس موک گئی شیخ راتی بھائی ستا باہر درواز سے تھی کیسے مستور دے روڑ دی آواز سولی سے باہر نکلیں گے کچھ پڑھے دار ہو رہے ہیں بسم اللہ کہنا بی بی کون ہو موپرہ کر میں تیرے حسین دی ماہ اوہ میں بسم اللہ کہنا بی بی خیر کیوں آئے ہو بی بی نے ہاں تیرے نبیدی تھی تیرے موہ تر ٹو رہا گیا میں خالی نال اٹھائیں بی بی بسم اللہ کہنا حکم کرو بی بی عدیتہ کل مجلس پڑھی یہ حاصل پڑھی کتے بہکے تیرے حسین غریب دی زریع نہ لٹھائیں بی بی عدیتہ کی پڑھے بی بی تیرے حسین دی سونے پھر اکمت اشادت پڑھی بی بی تڑپ کیا دیئے تیرے نبیدی دیا خالی نال اٹھائیں آج تو بہات میرے غریب دی زریع کل بے کے لئے ایک وردی شہادت نہ پڑھی بی بی کیوں بی بی تو پڑھ کے آگئے میرا حسین قبر اتن خدا پہ نانا مدینہ جو آگیا بابا ناجف جو آگیا میں مدینہ چھوڑ کے آگئی بیڑ شام جو آگئی کدھی بیڑ دے گر لگ رہتا کدھی نانے دے گر لگ رہتا کدھی بابے دے گر لگ رہتا کدھی میرے گر لگ رہتا آیا میرا سوڑا بجرہ آیا میرا جوال بجرہ آیا میرا مسلہ دا بجرہ آیا میرا ہم شکل پیمبر بجرہ اتنا میں تو روایتہ سنا کے جین جنب علی اکبر نشادت واسطے تیار کرنا چاہتا ہوں ہو گیا چاڑ پہ دا ہمیں لوٹ بھائے گئی آو بیٹھے نمہ اے جو نکلیں جنب علی اکبر بابا مظلوم بابا تریدہ دے تصا بابا بابا میرے دینے کمر کیوں جھو گئی حسین سمجھیں میرا جوان بھی میری سنگا چھوڑے نا یہ جو فکفی تربیت کیتی ہے جو کدھی آکھ چاہ کے بابے در نان ویتے ہیں اے اکبر کڑھیں تھے اے امام حسین اے اکبر اے اکبر میرے لپا سے بیگ نا علی اکبر دینے سے بابے دے قدمہ دیا دن او جانے غریب سمجھ کے بیگ چاہا او جانے مظلوم سمجھ کے بیگ چاہا علی اکبر ساتھ نہیں چاہا امام نیڑے لگے ہیں اور ہیک کٹ آئیتھے رکھے ہیں نہیں ہیک آئیتھے رکھے ہیں تھوڑے جب موں بلند کر رکھے رہے تھے داڑی چوم کے فرمائے ہیں آخر ٹور مجھ نہیں آخر میرا ساتھ چھوڑ مجھ نہیں اور پچھا ٹر ترائے میری پوتر دی جوانی تا مطالعہ کیتنا نہیں کہ میرا پوتر سونا کتنا ادبت آخر باپ آئی نا انجی روایت ہے موہ نہیں بول سکے اب بعد اشارہ کار کا فرض ہے بھائی ٹور ہوا چھوڑا میری طرف اجازت ہی پردے داروں کو اجازت لے لے جو رومان آویت انجی رونے ہیں جو جناست بندر ہونے ہیں اکبر خیمے جائیں جیتے پارا لیما بیٹھی ہے ہی جیتے اجڑی بیٹھی ہے ہی جیتے ثانی ازارہ بیٹھی قدمہ تہترہ کہتے ہیں اما میرا سلام بسم اللہ میرا اکبر اما میں کہیں دا پوتروں بی بی اجی تم میرا پوتریں دروازہ اٹھا کہتے ہیں جیتے ٹبے دیں اللہ پہ مرید ہے کہیں دا پوتریں سینہ دیں ماں بطول دا پوتر ہاتھ بند کہتے ہیں مر بطول دے پوتر دیں اوکھی بڑھ گئی میں موت اجازت بڑھ گئی بی بی اجی اجازت دیں دیں یہاں پرے دسائے طریقے کہیں سکھائیں نہیں کہیں دا سی امامہ پوتر موت اجازت کی میں مانگ دیں ٹھوپی پتریہ کال پہ کر دیں آئیں ایدو امام حسین کمر تحت خیمے جا گئیں کہیں کلسوم لےو تبرو قاتل صدوک میں اپنے لگتے جگہنو ہم شکل پہ امبر بڑھا گے پھر سونہ لباس پہ آیا نے لباس تمہار دوباد رکیہ اکبر نو مل لے دے خیمہ چھوڑ دے بوسہ دے کے رون دی ٹور گئی سیدہ دے کلسوم تو بھی مل لے دے خیمہ چھوڑ دے تو بھی رون دی ٹور گئی سیدہ دے رباب اکبر نو مل لے خیمہ چھوڑ یہ اپنے خیمے جائیے اس کا نو جھولی پاک بیٹھی دے جا کے را وڈہ بھی را موتی تیاری بھیا کریں دے ادبادر لیلہ تُو ہی مل لے ادبادر لیلہ تے خیمہ چھوڑ دے اسے لے ٹور گئی جناب عباس دے خیمہ دے ٹور گئی ساتھویں دی مرین دی غازی جل دیا شہیر دماؤ دی تیاری بھیا کریں دے ساریاں مل دیا رہیاں ساریاں مل دیا رہیاں آخرت رہ گئی ہے پا لڑا لیمہ امام عدر بھیڑ تُو ہی خیمہ چھوڑ دے اسے لے رو کے دیا کنیاک بنا لے کام کیڑا کرنائیں سیدہ دا میں پوتو دے سیرت پاک بننی ہے پاک دا لفظ ہے سیڑا دی جو میں دیل کر دی بار میں ڈے تھی آدم جو میں میں بننی ہے نا آج دا کہیں بدھی ہے نا قیامت آئی کیوں بھیڑ بن سیدہ بانتے میں دے دیا سیدہ دا نا برداش کرے سے کانڈ کار بی بی کانڈ کیتی ہے پاک چاہی اکبر سار جکا علی اکبر سار جکا ہے امام نے پاک دے پیج والا انہیں شروع کی تے آیت کھلے پڑ دے نوالا نا بلو ونکم بی شائن من القوف والی ونکس من اللہ وعول والانفوس والسمرات و بشر سابر ان اللہ ازا سابت مصیبت قالو انہ لیلہ یا حسین اللہ تعالی آسو قبول امام نے تات الحنق والعی تُو صندقیتا حاطماتا علم تیاترہ کے پیادا بی بیا پتھران عالمات تک پتھرانہ عالمی بیا محتل کی تھی علی اکبر دیکھے قیامت نہ آ جائے کوئی پردے سار نہ مر جائے اینکر کے بی دن چھوٹی بھین نظر نہیں آن دی دیکھے نے خیمے دروازے تے بیٹھی پیر لمحے کی تھی بیٹھے ہاتھ بتا کے بیٹھی ادی سغرا جلدیا اکبر تیاری پہ کریں بھئی امام نے علی اکبر وہ بھوڑے تے سوار کی تھی اللہ نے کتنے میری بلائے کتنے میری لتھین کتنے میری دہاری چمینیں کتنے میری سینہ دام کی تھی آخر اکبر ادھا بابا ہوندھون دو نا سدے سے آزن میں نہیں سدیندہ اور کوئی سدی آوے نام تیری مردی اکبر دا گولہ چاند قدمہ دے گی ہے پچھو خیمے دا دروازہ کھلے بی بی فیزاد ایک پر جوان نی نواز تھی واپس آ اکبر ادھا واپس نہیں آن دا کئی پردے دار مر بے سے آدھے واپس نہ ایک پر ایک چھاں سے ایک پر ایک چھاں سے کوئی رووے نہ رووے اکبر چھکا تھی گری ٹھہمت تھا کوئی دیا لگا ہے توڑا چوتھا امام سجاد دو سادے ٹھے گے ترداد ہے شام دا قیدی بجد ترداد ہے ایک پاس و پاک کے رے آدھا آدھا میں نے قیدی سمینٹ کے نو ملے ہوئے بلکل میں نزدیک آگیا علی اکبر نے حملہ کی تھی شاہ جی رازی رہے ہیں علی اکبر حملہ کی تھی لڑ دے آن دے لڑ دے آن در امام ٹبے دے کھڑے دے آن اشارہ سمجھ دے تڑپنا ضرور ہے تڑپ نہ سکتا اہن ہاتھ مارنا ہے ایک ظالم نے سینے دے نیزہ بار ہے نیزے دین نے جھٹکا دے کے ترول چھوڑی علی اکبر ہے انکار کے گھوڑے جی گردمتے دراز ہوئے کھڑا میں بابا ملا میں بابا دے جڑے لہوز میرا بابا ٹور نہیں سکتا ایتھے لگین تلواراں ہاتھ گئے کھول اکبر آیا سنین تے اسے لیا کہ بابا میرا آخری سلام امام اٹھیں اٹھیں نہیں سکتے تور دیں تور نہیں سکتے ہیک قدم چاہیں دیں مڑا بہران دیں دوہ قدم چاہیں دیں مڑا بہران دیں زانوں با زانوں کونی با کونی ماں اکبر دیں تُرے بے دیں تر رو رو کے بعد دیا درے کہیں ڈٹھا ہوئے میرے اکبر کو مسجد اکسات اولاندہ اینجل نہ لانا ہالی ٹھائرنا ہالی ٹھائرنا ٹھائرنا کہیں ڈٹھا ہوئے میرے اکبر مسجد اکسات اولاندہ اینجل نہ لانا جویں امت لہایا میرا دعا پسے آندہ امام پردی آئین اوکے آئین علی اکبر دا سار جھولی ہے کی بیڑ اکبر میں تر غریب آبا جواب نہیں آیا متھا چون گیا در بہوں او کھایا تیری لاشت میرا اکبر پودر جواں میں جان دا ہاں مو او کھا لتھا ہے میرا اللہ زیدہ میں مانے میرے نال اللہ بیڑو کچھ نہیں دستا اکبر نو چاہی آندین خیمہ تھوڑ دیا دور آئی اکبر سمیت دے لٹایا نے تساد مار کے آدھر جہاں ملنا ہے جی دے جہاں ملنا ہے جی دے اگر میری آواز آرہی تو سن دے رہا ہو ساریاں بی بی آئیاں ساریاں آئیاں سینڈ لیلہ بی آئی تو رو روک مٹھیاں دے زہراں دا جایا زہراں دا جایا اللہ وسایا آئی اکبر دے سید یا حسین یا حسین یا حسین سپر ٹھیک آٹھ بجائے مولانا علامہ محمد واسکمی صاحب ذکر اے امام مظلومی سی بارکہ میں فرمائیں کہ اس کو ٹھیک آٹھ بجائے مولانا علامہ محمد واسکمی صاحب بارکہ میں ذکر اے امام مظلومی ٹھیک آٹھ بجائے